لیکن آج آگر آپ نے اخبارات پڑھے ہوں تو خان صاحب کا ایک بڑا اہم بیان ہے کہ پارٹی کے کچھ رہنمائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں تو یہ کیا خان صاحب کی مرضی کے بغیر ہیں کوئی رابطہ ہو رہا ہے کون ہیں وہ لوگ لیکن خان صاحب کے ساتھ چونکہ ہماری ملاقات ہے وہ حکومت وقت اور ان کے پرٹیکٹرز نے ایک عذاب سے کام نہیں رکھی ہوئی تو اٹھ پہی جفکل کیجی ہم ان کو کنفرم کریں ان سے پوچھیں کہ یہ ہے یہ ہے وہ ہے تو جو ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ ہم اس کو اس سچ انہوں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے تو لازمی بات ہے ان کے پاس انفرمیشن ہوگی وہ پرائم نیسٹر رہ ہوئے اس ملک کے ساڑھے تین سال بڑے روابت ہیں ان کے کنیکٹیوٹی ہے ان تک انفرمیشن آتی ہے لوگوں بتاتے ہیں پھر ان کے اپنے ایکسپیرنسز ہیں جو وہ مجھے انڈر وینڈ تو نو ونی وز پرائم نیسٹر تو اس کی بیسس پر وہ کوئی غلط بات تو کر نہیں سکتے لازمی بات ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہوگا مطلب اس میں تحریک انصاف کے قیادت کی مرضی شامل نہیں ہے کہ اگر کوئی کچھ رینوہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں تو اس میں پی ٹی ای کی رضا مندی شامل نہیں ہے دیکھیں ایک اوپن اوپن سٹانس ہے خان صاحب نے بارہا اور جب وہ ابھی ارسٹ نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اور وہ کمیٹی بنائی تھی اس کے بعد بھی وہ اس پالیسی میں میرا نہیں خیال کہ کوئی چینج آئی ہے آج بھی پالیسی ہوئی ہے جی کہ اگر کوئی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے اور الٹیمیٹری بات کرنی پڑے گی پڑے گی خان صاحب کے ساتھ بات کی کہنے کے علاوہ کرنے کے علاوہ کوئی ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں رہا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی ان کے سارے جو چھوٹے موٹے آپشن سے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ بات کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے